بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے خاد کو لے کر بڑی خبر ہے خاد کو لے کر مکہ منتری موہن یادوں نے بیٹھک بلائی ہے اور ودیش دورے سے لوٹنے کے بعد سی ایم کی اگوائی میں بیٹھک شام سات بجے ہوگی خاد وطرن کو لے کر یہ بیٹھک ہوگی کرشی بھاگ کے ادھکاری اور منتری وہاں پر موجود رہیں گے خاد کو لے کر لگتار آرہے شکایتیں آرہی ہیں اور خاد کی کمی کے چلتے لگتار آروپ لگ رہے ہیں اور سرکار کی اس میں کرکری ہو رہی ہے کسان لمبی لمبی کتاروں میں کھڑے ہیں کہ کب انہیں خاد ملے ربی سیزن میں گہوں کے بوائی کا سمیہ ہے اور ایسے میں سی ایم موہن یادوں مکہ منتری جو ودیش لوٹ کے آئے ہیں ودیش دورے سے ان کی اگوائی میں بیٹھا ہوگی آج شام سات بجے خاد وطرن کو لے کر بیٹھک ہوگی کرشی بھاگ کے اس میں ادھکاری موجود رہیں گے ساتھی منتری وہاں پر ہوں گے خاد کو لے کر کے لگتار شکایتیں آ رہی ہیں اور خاد کی کمی کی لگتار شکایتیں آ رہی ہیں سرکار کے پاس پرشاہ سن کے پاس اور انڈی ٹی وی پرامکتہ سے لگتار اس خبر کو دکھا رہا ہے کہ کیسے کسان ہر ظلے میں زیادہ تر ظلوں میں پریشان ہیں خاد کو لے کر کے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور وہاں پر کئی بار ایسی خبریں دیکھی گئی ہیں کہ کسان رات سے ہی شام سے ہی دوسرے دن کے لیے لائن لگا دے رہے ہیں کہ ان کو کیسے خاد جلدی سے جلدی مل جائے آجائے ہمارے ساتھ سہیوگی بھوپال سے ہیں آجائے یہ بتائی کہ ودیش دورے سے لوٹے ہیں سی ایم اور آتے ہی انہوں نے بیٹھک کی بات کہی ہے خاد کو لے کر کے اس پر کیا اپ ڈیٹ ہے ابھی مردی پردیش دورے سے مکہ منتری مہانی آدھا واپس لوٹیں گے اور لوٹتے ہی جو ہے وہ ایکشن موڈ میں نجر آ رہے ہیں مردی پردیش میں آریز آپ جانتے ہیں کہ خاد سنکٹ کس طریقے سے بڑے پیمانے پر شایع ہوا ہے اور الگ الگ جگے کس طریقے سے رات رات بھر نہ صرف کسان جھگتے ہیں لائنوں میں لگنے کے لیے اپنی جگہ نہ چلی جا اس کے لیے سنگرش کرتے ہو دکھائی دیتے ہیں کئی تصویریں ہمارے ٹیلیویجن سکرین پر درشک دیکھتے نجر آئے ہیں یا حالات اس طریقے کے خراب رہے ہیں کہ عام لوگوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے کئی سانوں پر اس چتیاں بگرتی نجر آئی ہیں کئی بار پولس کو حلقابل پریوک کرنا پڑا کئی بار کلا کے سانوں نے چکہ جام کیا سرکار کے ادھکاری ضرور دلیل دیتے نجر آئے ہیں کہ حالات بہتا رہی ہیں یا حالات سدھر گئے ہیں یا اس طریقے کے حالات نہیں ہیں جس طریقے کے حالات بتائے جا رہے ہیں اور وپکش سے لگاتار مددہ بنا رہا ہے یہی قارن ہے کہ مکہ منتری تک اس بات کا پورا فیڈ بیک ہے اور ویدیش دورے سے لوٹتے ہی وہ انہی باتوں کے چلتے جو ہے سیدھے طور پر خاد بیواغ کے دکاریوں کے ساتھ خاد سنکت کو لیتر کشی بیواغ کے دکاریوں کے ساتھ الگ الگ چرچہ کرنے والے ہیں اور سمیشہ بیٹک کرنے والے ہیں کہ مددہ بردیش میں خاد کی سٹھی کیا ہے اور خاد کی کلت کا اسطر کیا ہے یہ حالات نہیں سو دھرتے ہیں تو سرکار کے لیے بڑی پوریشانی ہوگی ایک طرف کسان سنگ جو ہے لگاتا ہے جو راشتی سنسیوک سنگ کانوشانگک سنگٹ وہ بھی خاد سنگٹ کو لے کر سرکار کو گھیر رہا ہے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ آج نہ صرف پہلی بیٹھک خاد سنگٹ کو لے کر ہونا ہے جو بڑے تمہانے پر مددہ بردیش میں چاہے ہوا ہے اور اس کے علاوہ کئی دلی دوریں دلی لوٹیں گے جب مکہ منتری تو مددہ بردیش میں ان کا سواغت ہونا ہے مددہ بردیش آج ہی آنے والے ہیں وہ تو یہ تمام باتیں جو رہنے والی ہیں اور ان سب کے بیٹ میں سب سے مہتون بات یہ ہے کہ ویبھاگی ادھیکاری بھی موجود رہیں گے اور ویبھاگی منتری بھی رہیں گے تاکہ حالاتوں سے نپٹنے کے لیے امام جانکاری دینے کے لیے تو مددہ بردیش کے لیے یہ بڑی خبر ضرور ہے پچھلے کئی دنوں سے کسان پریشان ہے